یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں تین کشمیری طلبہ کو سیاست کی بھینٹ چڑھانے کی کوششیں ناقابل قبول نیشنل کانفرنس کا بیان اگلے ایک سال میں سونی کی قیمت 53,000 فی طولہ تک پہنچنے کا امکان پریانکا گاندی نے میڈے میل بنانے والی باورچی بہنوں کے حق میں اٹھائی آواز تری پورا فرقہ وارانہ تشدد نے گجرات کیا تازہ کر دی ڈاکٹر آیوب کا بیان گوہ میں راہل گاندی کی ماہیگیروں سے ملاقات بتایا کانگریس اور بی جی پی میں فرق ملک میں چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا کے چودہ ہزار سے زائد نئے متاثرین پانسو انچاس مریضوں کی موت یمپی وخبورٹ کمیٹیا وقاف عامہ اسکوالرشپ کی شفافیت پر اٹھے سوال حکومت سے جانچ کا کیا گیا مطالبہ ہم نے پاکستان سے کہا ہے کہ ضرورت پڑی تو سرحت پار بھی دہشتگردی پر کریں گے کاروائی رادناس سنگھ کا آیا بیان آگرہ کے کالے سے کشمیری طلبہ کی رہائی کو لے کر پی ڈی پی کارکنوں کا احتجاج ماں نے بھی لگائیے بڑی گوہار اتا ترک کلچل سنٹرل ترکی کے ثقافتی فنونی دل کے دھڑکنے والا ایک مقام ثابت ہوگا ترک صدر کا بیان نائجیریا مسلح جتوں نے بیس سکڑے اہلکاروں کو کر دیا حلاق روسی لڑاکہ تیاروں کا ترکی سے قریب شام میں فضائی حملہ عرب اور افریقی ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معامل پر لانے کی معاہدے قتم کر دیں ایرانی شخصیات اور فرموں پر پابدنیاں ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں کا تسلسل ہے خطیب زادے کا بیان جی ٹونٹی سرباہ اجلاس اور ترک صدری کی دو طرفہ ملاقات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی آٹھ دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کر لوں جنہ حباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جنہ حباب نے نہیں دیکھا جا کر کے ضرور دیکھیں دوسرے دو پہنچانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں نیشنل کانفرنس نے آگرہ میں تین کشمیری طلبہ کو بی جے پی کارکنوں کے کہنے پر گریفتار کرنے اور پھر آگرہ کورٹ کے ہاتھے میں اکلا کی طرف سے ان کشمیری بچوں کا زدوکب کرنے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے واقعات کشمیر اور دلی میں مزید دوری کا سبب بن رہے ہیں پارٹی ترجمان عمران نبی ڈار نے اپنے بیان میں کہا کالج حکام نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ مذکورہ تین کشمیری طلبہ نے پاکستان کے حق میں کسی بھی قسم کی نعرے واضی نہیں کی ان کے خلاف بی جے پی سے وابستہ کارکنوں کی شکایت پر کیس دچکر کی گریفتار کیا گیا اور کالج حکام نے ساتھی پولیس سے مذکورہ بی جے پی کارکنوں کے خلاف کاروائی کا بھی مطالعہ کیا ہے جنہوں نے کالج کے اندر آ کر اسٹاف اور طلبہ کو حراسان کیا ناظرین اگلے بارہ مہینوں میں گھریل و بازار میں سونے کے دام 52 سے 53 ہزار روپے فی طولہ کی بلند ستح پر پہنچنے کی امید ہے سال 2021 میں سونے کی قیمتیں 47 ہزار روپے سے 49 ہزار روپے فی دس گرام کے درمیان رہی ہیں ناظرین پریانکا گاندی نے کہا ہے کہ یو پی بی جے پی حکومت نے میڈے میل بنانے والی باورچی بہنوں کا اعزازیہ آٹھ مہنے سے روک کر رکھا ہے مہنگائی کم اعزازیہ اور یہ رکاوٹ کیا حکومت نے ایک بار بھی سوچا ہے کہ ان کا خرچ کیسے چل رہا ہوگا کانگریس پارٹی باورچی بہنوں کی مہنت کی اہمید سمجھتی ہے اور حکومت بننے پر ان کے اعزازیہ میں اضافہ کرے گی ناظرین ملک میں جب سے مرکز وصوبوں میں بی جے پی اقتدار آئی ہے تب سے اس کے حامی تنظیموں آر ایس ایس وشوہ ہندو پریشت بجرنگدل وغیرہ کے ہاؤس لے بلند اور روز بروز ہندوطوہ کے نام پر مسلمانوں پر تشدد انجام دے رہے ہیں تریپورا میں حکومت حامی تنظیموں کے شرپسند اناثر مسلمانوں پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں اسے ثابت ہوتا ہے کہ حکومت کے اشارے پر تریپورا میں مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے حکومت ملک کے آئین کے برحث آر ایس ایس کے آئین پر کام کر رہی ہے پیس پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر آیوب سرجن نے میڈیا کو جاری بیان میں مذکورہ تاثرات کا اظہار کیا ہے ناظرین کانگریس لیڈر راول گاندی نے پارٹی کارکنان لوگوں سے ملنے کے لئے اگلے سال ہونے والے گوہ آسمبل انتخابات سے کچھ مہنے قبل ہفتے کو گوہ پہنچے کانگریس لیڈر راول گاندی نے ویلساؤں میں ماہی گیروں سے ملاقات بھی کی ہے کانگریس لیڈر نے ماہی گیروں سے باتچیت کیا ان کے مسائل کے بارے میں بھی جانا اس طرح انہوں نے کانگریس اور بی جی پی کا فرق بھی ظاہر کیا کانگریس کا منشور جھوٹے وعدوں سے نہیں بنتا ہے بلکہ انتخابی منشور میں جو بھی شامل ہوتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے ساتھیں کانگریس لیڈر نے کہا کہ ہم گوہ کو آلودہ مقام نہیں بننے دیں گے ہم اسے کوئلہ کا حب نہیں بننے دیں گے ہم سب کے لئے محولیات کو تحفظ فرام کر رہے ہیں ناظرین ملک میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورنا وائرس کی چودہ ہزار سے زیادہ معاملے درج کیے گئے ہیں اس درمیان ملک میں جمعہ کے روز چھپن لاکھ اکانوے ہزار ایک سو پچھتر افراد کورنا کی ٹکے لگائے گئے اور اب تک یہ کرب پانچ کروڑ سے زیادہ کو بھی ویکسین لگائی جا چکی ہے دعویہ حکومت کا ہفتے کی صبح مرکز وزاتی صحت کی طرف سے جاری کردہ آداز شمار کی مطابق وشتہ چوبیس گھنٹوں میں کورنا کے چودہ ہزار تین سو تیرہ نئے معاملے سامنے آنے کے ساتھ متاثرین کے آداز شمار بڑھ کر تین کروڑ بیالیس لاکھ تیس ہزار چھے سو تیرہ سٹھ ہو گئی ہے ناظرین گرامی مدیہ پردیش وقبور کمیٹی اعقاف عامہ کے ذریعے دی جانے والی سکولرشپ تنازے کا شکار ہو چکی ہے مسلم سماجی تنظیموں نے وقبور کی کمیٹی اعقاف عامہ کے ذریعے تقسیم کی جانے والی وقت سکولرشپ کی شفافیت و سوال اٹھاتے ہوئے وقبور کی ذمہ داران پر سکولرشپ کے آڑ میں اپنے اپنوں کو نوازنے کا الزام لگایا ہے سماجی تنظیموں کا الزام ہے کہ بورڈ کے ذریعے بغیر نوٹیفکیشن کے اپنے اپنوں کو سکولرشپ کے نام پر فائدہ پہنچایا جا رہا ہے جبکہ بورڈ کا ماننا ہے کہ اس کے پاس سکولرشپ کے لیے جو بھی طلبہ درخواست دے رہے ہیں انہیں سکولرشپ دینے کا کام کیا جا رہا ہے ناظر وزیر دفاع راجناہ سنگھ نے جمعہ کو کہا ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کو واضح طور پر کہہ دیا کہ دہشتگردی کے خلاف کاروائی نہ صرف سرحت کے اس طرف کی جائے گی بلکہ ضرورت پڑھنے پر اس طرف بھی کی جائے گی انہوں نے یہاں ایک پروگرام مکال لوگ کہا کرتے تھے کہ آرٹیکل تری سیونٹی ہٹ جائے گا تو پورا کشمیر دھدک اٹھاک اٹھے گا کل ملا کر جمہ کشمیر کچھ حادثات کو چھوڑ کر پرام نہ ہے جمعہ علاقے کے راجور پہنچ ازلام میں اس سال جن سے درانزازی کی کوششوں میں اضافہ ہوا اس کے نتیجے میں مختلف تصادم میں نو ہندوستانی مارے گئے راجناہ سنگھ نے کہا ہے کہ سچ ہے کہ ہماری دشمن طاقتیں بے چین ہیں میکین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر وادی میں دہشتگردوں کے حوصلے پسٹ ہو چکے ہیں ناظرین گرامی پی ڈی پی کے ورکروں نے آگرہ کے کالیج میں پاکستان آمین ناراوازی کرنے کے الزام میں گریفتار کشمیری طلبہ کی رہائی کو لے کر ہفتے کے روز احتجاج کیا ہے تاہم پولیس نے ان احتجاجیوں کو یہاں شیر کشمیر پاک کی متصل واقع پارٹے ہیڈکارٹر سے باہر نکلنی کی اجازت نہیں دی اس کے وجہ سے وہ احتجاجیوں مارچ نہیں کر سکے پولیس نے پارٹے ہیڈکارٹر کے مین گیٹ کو باہر سے بند کر دیا تھا جس کے بعد کارکن گیٹ پر چڑھ کر ناراوازی کر رہے تھے اس موقع پہ احتجاجی نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے بھی کہا کہ یہاں سیاسی لیڈروں، صحافیوں اور کسی بھی فرد کو بات کرنی کی اجازت نہیں ہے اور کوئی بات کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم آج پر ہم نے احتجاج کرنے والے تھے لیکن ہمیں پارٹے ہیڈکارٹر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئے ناظرنی گرامی صدر رجب طے وردگان کا کہنا ہے کہ اسطنبول کے علامت آتا ترک کلچرل سنٹرل ترکی کے ثقافتی فنونی دل کے دھڑکنے والے ایک مقام کے حصے سے صدحہ سال تک اپنے وجود کو جاری رکھے گا جناب اردگان نے آتا ترک مرکز ثقافت کے افتتائی تقریب کے دوران اپنے کتاب میں شرکہ کو سلام پیش کیا اور جمہوری ترکی کے قیام کے 98 سالگیرہ کی مبارک بادی پیش کی ناظرن مغربی افریقی ملک نائجیریا میں ہونے والے مسلح حملے میں 20 سکوٹے ہلکار حلاک ہو چکے ہیں قومی پریس میں شائع خبروں کے مطابق زام فارہ شہر میں مسلح جتوں کے خلاف جنگ کے لئے روانہ کردہ 20 سکوٹے ہلکاروں پر مسلح حملہ کیا گیا جس دورہ نے تمام ہلکار مارے گئے ان کے ناشوں کو نظر آتش کر دیا گیا نائجیرین سکوٹی و سویل دفاع ایجنسی کے زام فارہ کے ترجمان امینو میری نے اس حملے کی تزدیق کرتے ہوئے علاقے کو مزید فوجی روانہ کیے جانے کی اطلاع دی ہیں ناظرین روسی جنگی تیاروں نے شام کی صبح ایڈلیب میں ترکی کی سرد کے و قریب واقع گاؤں گاہ کے آس پاس سیرین نیشنل آرمی اس ایموو کے ہیڈکارٹر پر فضائی حملہ کیا ہے آپوزیشن ائرکرافٹ آبزرویٹری مطابق روسی جنگی تیاروں نے 23 دیوجن کے ہیڈکارٹر پر ترجمان تقریباً تیل کلومیٹر دوری پر ایڈلیب کے گاؤں گاہ کے آس پاس کے علاقے میں فضائی حملے کیے معلوم ہوا کہ حملے میں کوئی جانی آمالی نقصان نہیں ہوا ہے ناظرین رہی میں فلشتین کی سیاسی بیورے کی سربراہ اسماعیل خانیہ نے عرب اور افریقی ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معامل پر لانے کے معاہدے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے خانیہ نے یکم نومبہ 1954 کو فرانسیسی کالونی کے خلاف الجزائر کے آزادی کی جدوجہد کے آغاز کی 69 سالگرہ کے موقع پر منقضہ آن لائن پروگرام میں شرکت کی تھی الجزائر کے نیشنل کنسٹرکشن مومنٹ کے زیر احتمام آن لائن پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے حانیہ نے کہا کہ میں عرب ممالک اور افریقی ممالک سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ غاصب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی معاہدوں کو ختم کرے کیونکہ ہماری فلسطینی دعویہ ہماری مقدسات اور ہماری مضاحمت میں کس قسم قدمات فراہم نہیں کرتے ناظرین ایرانی ازات خائجہ کے ترجمات سید قطیبزاد نے اس بات کا دفاع کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی کمپنیوں افراد پر فائد کردہ نئی پابندیاں وائٹ ہاؤس کی متضاد روایے کے عقاس ہیں ازات خائجہ کی ویب سیٹ پر شائع ہونے والے ایک تحریر بیان میں قطیبزاد نے امریک انتظامیہ کی جانب سے چار افراد اور دو کمپنیوں کے خلاف پابندیوں کی مضمت کی جو ایرانی اسلام انقلابی گارڈس آرمی اور قطس فورس کے ایڈراؤن پر پروگرام سے تعاون کرتی ہیں ناظرین دنیا کے عظیم ترین بیس اقتصادیات کے سربراہان اور عالمی تنظیموں کی نمائندوں کی ایک جانبانے والا جی ٹونٹی سربراہی جلاس عطالوی دال حکومت روم میں شروع ہو گیا ہے جی ٹونٹی کے موجود اصد ایٹلی کے روم میں نوالا کنونشن سنٹر میں ازبان وزیراعظم ماریو داغراہی نے مہمانوں کا استقبال کیا دراغہی نے جمہوریہ ترکی کے صدیدگان سمیت دیگر مہمانوں کا ایک ایک کر کے خیر مقدم کیا ہے وزیراعظم دراغہی اور مہمانوں نے بعد ازاں فیملی فوٹو بھی اتروائی ناظرین گرام یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگ کے سامنے پیش کی گئی مجھے یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات